اسلام علیکم میرے پیارے میترو دیبیلیو سجنو تشیلیو کی حال چالے اور آپ لوگوں کا امید دیار سب لوگ ٹک ٹاک ہوگے فٹ فٹ ہوگے خوش پچ ہوگے تو یار ویلکیم آپ لوگوں کا میری ایک اور برینڈ نیو شاپ روپائی کنڈیشن پف جوال کی ویڈیو میں تو یار سب سے بہلے تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنے اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو میں بتاتا چلو کہ سب سے بہلے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دی رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دینے کیونکہ ہم لوگ ون کے سبسکرائبر کے بہت ہی زیادہ نزدیک آگے ہیں تو یار پریز ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اب یہاں پہ ایونٹ بھی تو میں اترے چک آتا ہوں اب یہ بندہ جو پتہ نہیں کون سے انشاء کر کے گھوم رہا تھا علیکہ اس پہ میں نے فائر بیک ہے لیکن یہ دوبارہ میری سائٹ پہ آگیا تو اس کو میں ناک کرتا ہوں لیکن اس کو فینش کرنا بھول جاتا ہوں اب یہاں پہ میرے ایک ٹیمنٹ ناک ہو جاتے جس کو جو ناک کرتا ہے اس کو میں ایلویلی کر دیتا ہوں ناک اب ناک کرنے کے بعد سیدھا بھائی میں جا رہا ہوں تو ٹیمنٹ کو ریوائیب کرنے پتہ چلتے ہیں کہ بھائی میں خود بھی ناک ہوا پڑا ہوں مجھے لیفٹ سائیڈ سے کہیں سے پڑ جاتی ہے اب یہاں پہ میں کسی طریقے سے بھائی ریوائیب ہوتا ہوں اور یہاں پہ زومبی بھائی دنگ کر رہے ہوتے ہیں جس کو میرے ٹیمنٹ مار دیتے ہیں اب یہاں پہ سامنے والی سائیڈ پہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ بھائی مجھے مارنے والا ہوتا ہے لیکن میرا غلطیس ٹیمنٹ ناک ہو جاتا ہے لیکن شکر ہے کہ میں اپنے ٹیمنٹ کو کور دیتا ہوں اور اس بندے کو ایزیلی ناک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں ٹیمنٹ کو ریوائیب دینے والا ہوتا ہوں کہ اس کا ایک اور بندہ سامنے والی سائیڈ پہ آ جاتے ہیں اب نمبر فور کو بھائی کہ آپ رش کرو ٹھیک ہے وہ اور جیسے رش کرتے ہیں وہ میرے سائیڈ پہ آتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو کر دیتے ہیں ناک اب یہاں پہ یہ دو بندے ناک ہو چکے لیکن ابھی بھی ایک سرپرائز ہے اور آپ لوگ گس کرو وہ کیا ہوگا کہ وہ سرپرائز ہے یہ زومبی مطلب سیریسلی میری ون ایچ بھی ہے میں ٹیمنٹ کو ریوائیب کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اس زومبی کو یہاں پہ ابھی آنا تھا ملک سمجھ سے باہر ہے لیکن کوئی نہیں ہماری قسمت جتنی بری ہوتی ہے پھر میری قسمت اتنی زیادہ اچھی بھی ہو جاتی ہے کہ سامنے ابھی آپ لوگ میرے سرپرائز چیک کرنا مطلب یہاں پہ چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں اپس میں وہ لوگ ابھی فائٹ لے کے ہٹے ہوتے ہیں کہ بھائی میں ان پہ ٹوٹ جاتا ہوں ایک بندہ ناک ہوتا ہے جس کو میں فنش کر دیتا ہوں ایک کو ناک فنش کر دیتا ہوں ایک یہاں پہ پھر مولی کے پاس بھائی اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی میں ناک کر دیتا ہوں اور ساتھ ایک بندہ ناک اور پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی میں فنش کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میرا ون وی فور لائٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ بھائی چوری کا ون وی فور میرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ یہ زومبی بھائی ایک دفعہ پھر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں فینش کر دیتا ہوں ان کو فینش کرنے کے بعد میرا ٹیمیٹ یہاں پہ ناک ہوتا ہے اور جس بندے نے اس کو ناک کیا ہوتا ہے اس کو بھی میں کر دیتا ہوں ناک اور ساتھ ہی اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیو بھی کر دیتا ہوں اب یہاں پہ اس کو فینش کرنے کے بعد سینز یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں اوپر چلا جاتا ہوں چھت پہ اب یہاں پہ میرے لیفٹ سیڈ پہ ہوتے ہیں دو بندے اب ایک میرے کلوز ہوتا ہے اور ایک میرے سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے اب یہاں پہ وہ بندے مجھے تھوڑا سا ڈیمیج دیتے ہیں اب میں بوش وغیرہ لگائے رہتا ہوں کہ دور والا بندہ اوپن میں آتا ہے اور آپ کا بھائی دور والے بندے کو ایزلی ناک کر دیتے ہیں اب دور والے کو ناک کرنے ایک بعد سامنے ایک بندہ میرے بالکل نیچے گھوم رہا ہوتا ہے لیکن میں نے پتہ نہیں کون سے نشے گئے ہوتا ہے کہ میں دور ہی دیکھ رہا تھا اب یہاں پہ کلوز والا میرے بھائی جمپ کر کے پش کرتا ہے لیکن وہ بھی مجھے کافی ڈیمیج کر دیتا ہے اور میں بھی اس کو کسی طریقے سے ایک ہیڈ مار دیتا ہوں اور یہاں پہ فائنلی آ کے اس کو ناک کر دیتا ہوں اب اس کو ناک کیا ہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمیٹ اس کو بہت زیادہ چھک آور دیتے ہیں اور بھائی مجھے بھی ناک کر دیتے ہیں لیکن میرے ٹیمیٹ بھی کم نہیں تھے وہ بھائی اس بندے کو مار دیتے ہیں اور مجھے میرے دو کل بھی مل جاتے ہیں اور یہاں میں میں بہت ایزلی ریوائب بھی ہو جاتا ہوں اب ہم لوگ ایویٹ سے جائے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نمبر فور کو سامنے والی سائیڈ سے پڑ جاتی ہے اب بندہ ہوتا ہے سامنے والی سائیڈ پر پتھر کے پاس اب پہلے تو میں سوتا ہوں نیٹ کرو لیکن اس بندے کو زیادہ جلدی ہوتی ہے تو یہ میرے پہ کر دیتے ہیں رش اب یہاں پہ پہلی دفعہ تو میں اس کو نہیں بہر پاتا لیکن دوسری دفعہ بہت ایزلی اس بندے کو کر دیتا ہوں ناک اور جو ناک میری ٹیمیٹ نے کیا ہوتا ہے میں اس کو بھی فنش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں سموک وغیرہ کرتا ہوں اور پھر ٹیمیٹ کو ریوائب کرتا ہوں لیکن اچانک دور سے بھی مجھے پڑتی ہے تو بھائی ٹیمیٹس مجھے بہت اچھا کور دیتے ہیں اور یہاں پہ کسی طریقے سے ملک سروائیو وغیرہ کر کے نکل جاتے ہیں اب یہاں پہ بندے وغیرہ دھونڈی رہا ہوتا ہوں کہ بھائی نمبر ٹو ایک بندہ ناک کرتا ہے اور ساتھ ہی میں خود بھی ناک ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ بھائی میں ٹیمیٹ کو کور تو دیتا ہوں لیکن وہ بندہ میری ٹیمیٹ کو فنش کر جاتا ہے اور پھر آپ کو بھائی کیا کرتا ہے یہی کہ مکہ شکے مارتے ہیں اینیوی کی پیٹی پے کہ ٹیمیٹ کو لگے کہ مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہے لیکن مجھے گھنٹ افسوس نہیں ہوتا تو میں مزے سے اپنی لوٹ شوٹ کرتا ہوں اب لوٹ شوٹ کرنے کے بعد سینی ہوتا ہے کہ لاسٹ بندہ بچ چکا ہوتا ہے اب لاسٹ بندہ سامنے والی سائٹ بھی ہوتا ہے میں مارنے جا رہا ہوتا ہے لیکن نمبر فور بھی بڑا ڈھیٹ بندہ ہوتا ہے اور وہ اس بندے کو فینش کر دیتے ہیں لیکن میں بھی بڑا ڈھیٹ بندہ ہوتا ہوتا ہوں میں بھی کہتا ہوں بھائی لاسٹ بندہ مارنے تک کچھ نہیں ہوتا ایم وی بھی بن کے دکھاؤ یہ بات کہہ کہ میں ٹیم لیف کرتا ہوں اور اپنا نئے میچ سٹارٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ نئے میچ میں سب سے مجھے اتر دیکھ گندی گن مل جاتی ہے جو کہ پی نائنٹی جس کا کوئی گھنٹہ فائدہ نہیں ہے لیکن شکر ہے میں اسے ایک بندہ ناک کرتا ہوں اور ایک بندے کو ملک اسی بندے کو فینش بھی کر دیتا ہوں اب یہاں لیکن پی نائنٹی تو ہے تو گھٹی ہے گن لیکن اس کو صرف پرو بندے ہی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اب یہاں پہ بھائی میں آگ بھی اٹھا لیتا ہوں کیونکہ پی نائنٹی تو جیسے آپ کو پتے کہ بہت زیادہ گندی گن ہے اب یہاں پہ ایک بندہ باہر والی سائٹ پہ جاتے جسے پہ میں پریفیر تو کرتا ہوں لیکن اس کو کوئی گھنٹہ فرق پر نہیں پڑتا اب یہاں پہ جیسے وہ بندہ جمپ کرتے تو آپ کا بھائی اس کو بہت ہی پیرا ناک کر دیتے اب ایک بندہ لاسٹ ان کا جو بچ چکا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میرے نیچے اب سینی ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کو میں فینش کر دیتا ہوں اب ان کا جو لاسٹ بند تھا وہ نیچے رہ کے مجھے ایزلی مار سکتا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں کیا آپ نشہ سوٹتے کہ یہ باہر آ جاتا ہے اوپن میں بلکل اور آپ کا بھائی اس کو بھی ایزلی ناک فینش کر دیتا ہے اب یہاں پہ ان سب کو مارنے کے بعد یہاں پہ میں لوٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد سیدھا آ جاتا ہوں یہاں پہ اب نمبر فور نے یہاں پہ دو بندے ناک کر دیتے لاسٹ بندہ ان کا بچ چکا تھا پہلے تو میں نیٹ کرنے کے کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بندہ اوپن میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا بھائی اس کو ایزلی کر دیتا ہے ناک اب ٹیم میٹ کا میں کل جو ہوتے ہیں وہ فینش کر دیتا ہوں اور اپنا کل بھی فینش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ بارڈ بھائی آ جاتے ہیں اور بارڈ آج کے لئے مزاق کے لئے وہ بہت زلیل کرنے لگے ہیں اب یہاں پہ بھائی میں مارتا ہوں لیکن وہ پھر آگے بھاگ جاتا ہے لیکن شکر ہے کہ میں اس کو ایزلی سموک کے اندر حیک لگا کے ناک کر دیتا ہوں اور ساتھی میں فینش بھی کر دیتا ہوں اب یہاں پہ نمبر فور کو ریوائیو کرنے جا رہا تو لیکن نمبر فور بھائی اپنی مستی میں آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ریوائیو نہیں لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے مردے لیکن میں بھی اس پہ ایک احسان کر دیتا ہوں کہ زومبی جو اس کو ڈیمج کر رہا تھا اس کو میں فینش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ سامنے ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اوبر میں جیسے رش کرتا ہوں وہ مجھے ڈیمج تو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں نہیں ہوتا اور پھر جیسے میں ایک ایم کا سپری مارتا ہوں تو بھائی ایزیلی وہ کیلہ کھا کے ناک ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ بھائی جو نمبر فور گھنٹے سے در ادھر گھوم رہا تھا اس پہ میں ترس کھا کہ اس کو ریوائیو کر دیتا ہوں اب اس کو ریوائیو کر کے اٹھائی ہو تو کہ سامنے اوپر ایک بندہ نظر آتا ہے جس کو میں بہت ہی ایزیلی کر دیتا ہوں اب اس کو ناک کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی بندہ ہوگا لیکن ایونٹ پر اس کے باقی بندے بھی آ چکے ہوتے ہیں اب میں تو اس کو فنش کرنے کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کہاں سے اینگل بنے اور میں کہاں سے اس کو فنش کروں لیکن پتہ چلتے کہ بھائی ایک اور بندہ اس کا آ جکا ہے سامنے والی سائٹ پر جس سائٹ پر نمبر ثری ہوتا ہے اس سائٹ پر وہ بندہ ہوتا ہے اور نمبر ثری اس سائٹ پر ہوتا ہے اکیلا تو میں اس کو کور دینے کے لیے سیدھا چلا جاتا ہوں آگے کیونکہ اس نے نمبر ثری پر کر دیا تو رش اب یہاں پر اس بندے کو بھائی تھوڑا سا ڈیمیج کرتا ہوں لیکن وہ چلا جاتے بالکل کور میں اب کیونکہ میرے پاس اپنا اینگل ہوتا ہے اور میں اس کو ایزیلی ناک کر سکتا تھا تو میں سیدھے اس بندے پر کر دیتا ہوں رش اب یہاں پر اس کو رش کرنے کے بعد بھائی سین ہی ہوتا ہے کہ مجھے کافی زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے اور بندہ بھی کافی زیادہ اچھا کیل رہا تھا لیکن شکر ہے کہ میرے پاس ایک ایم تھی اور آپ کا بھائی اس کو بہت ایزیلی ناک کر دیتا ہے اس کو ناک کرنے کے بعد سین ہی ہوتا ہے کہ جس کو میں نے پہلے ناک کیا تھا اس کو بھی میں ساتھی میں فینش کر دیتا ہوں کیونکہ وہ بلکل ٹاپ پہ تھا تو میرے کلج ایزیلی چوری ہو سکتا تھا اب یہاں پہ ان کے لاس بندہ بچوں کو ہوتا ہے اب میں فرشل لگائی رہا ہوتا ہوں کہ بھائی مجھے وہ پہاڑی والی سائٹ پر نظر آ جاتا ہے اور پھر میں سپری دیتا ہوں اور اس کو ایزیلی فینش کر دیتا ہوں اور یہ پورا کا پورا سکوارڈ ہو جاتا ہے اب ان لوگوں کو ماننے کے بعد میں سیدھے جاتا ہوں اولڈ پلازا اولڈ پلازا کوئی نہیں ملتا لیکن بھائی اچانک مجھے پیچھے سے گھر میں سے گھاڑی کا ساؤنڈ آتا ہے کہ بھائی دو بندے گھاڑے لیکن یہاں پہ آئے ہیں اب وہ بلکل بیندے بیٹھے ہوتے ہیں دروازے کے اندر تو میں بھی کہتا ہوں کہ چلو کیوں نے اپنے نیڈ استعمال کیے جائے جو میں نے جمع کیا ہوتا ہے اب پہلے نیڈ میں کرتا ہوں بھائی ایک بندہ ناک ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دوسرا چلو اسی یہاں پہ نیڈ کرتا ہوں لیکن وہ جو ناک بندہ ہوتا ہے وہ فینش ہو جاتا ہے لیکن جو دوسرا بندہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے وہ ناک نہیں ہوتا اب یہاں بھی یہ بندہ بلکل بیٹھا ہوتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ بندہ ناک کیوں نہیں ہوا اب ان لوگوں کو ماننے کے مند میں جیسے باہر آتا ہوں سامنے مجھے ایک اپن میں بندہ نظر آتے جس کو اب کبھی بہت ایزلی ناک کر دیتا ہے اب ایک ہی اس کو میں ناک کر دیتا ہوں اور اس کے دوسری ٹیم میٹ کو میرا ٹیم میٹ ناک کر دیتا ہے اب ہم لوگ سیدھا کر دیتے اوپن میں پوچھ لیکن یہ کیمپر بھائی میری قسمت میں لکھا تھا اور یہ کیمپر ہم مجھے کر دیتا ہے ناک اور فینش اور مجھے کوئی بندہ کور بھی نہیں تھا اب یہاں پہ کیونکہ میں ناک فینش ہو چکا ہوتا ہوں اور بھائی میں اپنے ریکال ہوتا ہوں اور لوٹ کر کے سیدھا آتا ہوں پاور پرانٹ والی سیڈ پہ اور یہ جو بندے ہوتے ہیں یہ میرے ٹیم میٹ مار دیتے ہیں اب میں سیدھا آتا ہوں پاور پرانٹ والی سیڈ پہ اب یہاں پہ ہوتے ہیں تین بندے ایک بندہ میرے بلکل کلوز ہوتا ہے اور دو بندے اس کو دور سے کور دے رہے ہوتے ہیں اب جو کلوز والے بھی میں پریفر کرتا ہوں لیکن وہ کور میں چلا جاتے ہیں آپ دور والے کو تو میرے نمبر تھری جو ٹیم میٹ ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ناک اب کلوز والے کے اوپر میں سیدھا کر دیتا ہوں رش اب یہ بالکل میرے اوپر ہوتے ہیں اب یہ مجھے کافی زیادہ ریمینج کر دیتا ہے لیکن بیشو کرے کہ میں اس کو ناک کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں فینش کر دیتا ہوں اب کورم میں جاتا ہوں اور اپنی ہیل لگاتا ہوں اور ہیل لگانے کے بعد پتہ چلتے ہیں پتھر پر آگیا ہے بندہ اور جس نے میرے نمبر تھری کو کر دیئے ناک اب یہاں بھر میں اس پہ سب سے پہلے مولی کرتا ہوں کہ وہ جل کے مر جائے اور وہی بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ ناک ہو جاتے ہیں مولی سے اور اس کو آپ کو بھئی ایزیلی کر دیتا ہے فینش اب یہاں پہ میں اپنی سموک وغیرہ کرتا ہوں اور سموک کرنے کے بعد بھئی نمبر تھری کو کر دیتا ہوں ریوائیب اب یہاں پہ آپ لوگ بس میرے موبائل کا لیگ چک کرنا اب آپ لوگ ایسے سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ لیگ کبھی اس کی گیمپلے میں کیا تو نہیں آج کیوں یار سین یہ تھا کہ میں نے کولنگ فین وغیرہ لگایا نہیں ہوا تھا اور ساتھ میں چارجنگ بھی لگائی تھی اس وجہ سے موبائل کافی ہیٹ اپ تھا تو بھائی اس وجہ سے میرا کافی زیادہ لیگ ہوتا ہے لیکن شکر ہے کہ بھائی ماں پہ میں بچ جاتا ہوں پرس بندے کو فائنلی مار دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ ایک بندہ کیمپنگ کر رہا ہوتا تھا اس کو بھی ہم لوگ مار کے سیدھا آجاتے ہیں آگے جہاں پہ ہمارے ٹیمیٹس فائٹ لے رہے تھے اب یہاں پہ میں بھگے لے کے نکلنے والا ہوتا ہوں کہ اچانک مجھے دور سے سپری آتا ہے اور بندہ مجھے کافی ڈیمیج کر جاتا ہے لیکن میں بھی پھر بڑا رامی بند ہوں کہ میں بھی سپری دیتا ہوں اور پھر اس بندے کو فائنلی ناک کر دیتا ہوں اور اس بندے کو بتاتا ہوں کہ بھی سپری ایسے دیتے ہیں اب یہاں پہ میں اپنے ہیلنگ کرتا ہوں اور پھر سیدھا بھگے لے کے آجاتا ہوں اس سیڈ پہ جہاں پہ بندے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک بندے کو میں ناک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ٹیمیٹس کل جوری کر جاتا ہے اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کہ سامنے پیچھے سے بھائی ہمیں بندے کا سپری آتا ہے میں سکوپ اوپن کر کے دیکھتا ہوں لیکن کوئی بندہ کا نظر نہیں آتا اب نمبر ٹو وہیں پہ ہوتا ہے لیکن بدقسمت سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی نمبر ٹو بھی وہاں پہ ناک فینش ہو جاتا ہے اب سامنے ایک بندہ نظر آتا ہے جس کو بھائی پہلے تو میں ناک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بندہ ڈیریکٹ فینش ہو جاتا ہے شاید سولو کھیل رہا تھا یا جو بھی سین تھا تو یہ بندہ ہو جاتا ہے ڈیریکٹ فینش اور اب لاس بندہ بچ چکا ہوتا ہے تو میں اپنا فل دماغ یوز کرتا ہوں اور بلکل روٹیشن دیتا ہوں کہ بھائی اس بندے کے بلکل سائیڈ پہ چلا جاؤ اور یہ بندہ ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنی لوکیشن پہ ہوں اس وجہ سے میں ایزلی یہاں پہ آتا ہوں اور جیسے پتھر کی پچھا آتا ہے آپ کو بھائی پریفر کرتا ہے اور اس کو ایزلی کر دیتا ہے ناک فینش اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت سا بندہ تھا تو ہمارے ہو جاتے ہیں انیس کیل چیکنڈینر تو انیس کیل لیوک میں بہت بڑی بات ہے اور یار ڈومینیٹر رینک پہ تو یار پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تاکہ بھائی ہم لوگ جلدی سے جلدی ورن کے سبسکرائبر کمپلیٹ کر دیں اور پھر جو لوگ آپ لوگ میں وہ ویڈیو لاؤں گا ہینڈ کیم کی ویڈیو ہے جو بھی سین آپ لوگ کو ہوگے تو ایک ویڈیو سپیشل آپ لوگوں کے لیے ضرور لاؤں گا تو یار پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور یار کوئی بھی موبائل کے بارے میں گیم پلیٹ کے بارے میں کچھ بھی ریلیٹیڈ آپ لوگ کو کوسچن ہوتے تو انسٹرائیگا لنک دسکرپشن میں ہوتے تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملینگ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ